موسیقی سوامی پرساد مہوریہ نے یہاں پر کہا ہے کہ سپا بسپا کا گھڑ بندن سوارتھوں کے چلتے نہیں ہو پائے گا ان کا جو گھڑ بندن ہے سوارتھ اس طریقے سے ٹونڈ رہے ہیں ان کا گھڑ بندن نہیں ہو پائے گا اور کیا کچھ کہا ہے سوامی پرساد مہوریہ نے آپ کو بتائیں گے اتر پردیش کے کیابینٹ منتری سوامی پرساد مہوریہ نے گھڑ بندن کو لے کر ایک بڑا بیان دیا انہوں نے کہا سوارتھ کے ٹکراؤں کے چلتے پہلے یا گھڑ بندن ہوتا ہوا نہیں دکھ رہا ہے ایسے میں اگر گھڑ بندن ہوتا بھی ہے تو بے میل گھڑ بندن ہوگا کیا گھڑ بندن میں کانگریس شامل ہوگی اس سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ کانگریس کا جنادھار سماپت ہو چکا ہے آنے والے چنان میں کانگریس کا بچا کچا جنادھار بھی ختم ہو جائے گا مہوریہ نے کہا کانگریس کے علاوہ سپا اور بسپا بھی اپنا جنادھار ہو رہی ہے ایسے میں جنادھار کو بچانے اور اپنے نیتاؤں کی دل بدلی کے ڈر سے سپا اور بسپا گھڑ بندن کی بات کر رہی ہے سپا اور بسپا گھڑ بندن کی جس طریقے سے بات تو کر رہی ہے اور یہاں پر دیکھیں اگر دیکھا جائے تو سوامی پرساد مہوریہ اتاپردیس کی کیبنٹ منتری سوامی پرساد مہوریہ نے جس طریقے سے کہا ہے کہ ان کا گھڑ بندن نہیں چل پائے گا کیونکہ کہیں نہ کہیں اپنا سوار سے دونوں دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ گھڑ بندن کا ویچار کہاں سے آیا گھڑ بندن کا ویچار ان کو ان کو آیا یوپی میں جب اپ چناؤ ہوئے تھے اس دوران سے یوپی میں جب اپ چناؤ ہوئے تھے اس دوران اگر دیکھا جائے تو سپا بسپا کا جو گھڑ بندن تھا وہ جس طرح سے کارگر ثابت ہوا ہے اسے دیکھتے ہوئے کہیں نہ کہیں اکلیش مایواتی نے اپنے گھڑ بندن کو آگے جاری رکھنے کی بھی بات کہی اور ساتھی ساتھ لوگ سوا چناؤ تک اسے برقرار رکھنے کی بات کہی لیکن اب جس طریقے سے دیکھنے کو ملا ہے کہ ان کے گھڑ بندن میں بھی کہیں نہ کہیں درار دیکھنے کو مل رہی ہے ان کے گھڑ بندن میں بھی کہیں نہ کہیں فوٹ کی استدھی دیکھنے کو مل رہی ہے اور ایسے میں سوامی پرساد موریا نے یہ صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ جو بچا کچا جنادھار تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ گڑ بندن نہیں چل پائے گا کیونکہ سوارتھ کے چلتے یہ گڑ بندن نہیں ہو پائے گا آپ کو تعدے گڑ بندن کی استطیح ابھی تک صاف نہیں ہو پائی یہ بسپا پرمک کا کہنا ہے کہ اگر گڑ بندن میں سمبان جنک سیٹے نہیں ملتی ہیں تو وہ اکیلے چناؤ لڑے گی حالکہ اکلیش نے کہا تھا اگر انہیں دو قدم پیچھے بھی ہٹنا پڑے گا تو وہ گڑ بندن کے لئے خاتر تیار ہیں سپا اور بسپا کے علاوہ کانگریس اور راشتری لوگ دل گڑ بندن کا حصہ ہوگی یا نہیں اس کو لے کر کچھ کہنا بھی مشکل ہے تو دیکھیں لوگ سبح چناؤں کو لے کر مہا گڑ بندن بنائے جا رہا ہے وپکشی پارٹیاں تمام طریقے سے ایک ساتھ نظر آ رہی ہیں وپکشی پارٹیاں جس طریقے سے چناؤں میں سفلتہ حاصل کرنے کی بات کر رہی ہیں اور دیکھیں اگر گڑ بندن پارٹیوں کی میں بات کرتا ہوں تو گڑ بندن پارٹیوں میں یہ یہاں پر دیکھنے کو ملا ہے کہ ابھی سے جو گڑ بندن پارٹیاں ہیں ان کی ہوا نکل گئی ہے کہیں نہ کہیں ان کی بیچ میں درار دیکھنے کو ملے گی دیکھیں ایسا اس لئے ہم کہہ رہے ہیں کیونکہ ایک طرف بس پاس سپریمو مائیواتی انہوں نے کانگریس سے دوری بنا رکھے پسچم بنگال کی مکہ منتری ممتہ بنر جی انہوں نے کانگریس سے دوریاں بنا رکھے اور ایسے میں یہاں پر چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ جس طریقے سے جو حالات بنے ہوئے ہیں جو استطیاں بنی ہوئی ہیں یہ کہیں نہ کہیں دیکھیں نظر آتا ہے یہ کہیں نہ کہیں یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جس طریقے سے جو مہا گڑ بندن ہے یہ ٹوٹ کی استطی پر دیکھنے اور دیکھیں لوگ سبہ چناؤں سے پہلے اس میں ٹوٹنے کی استطی دیکھنے کو مل رہی ہے یعنی کہ چناؤں سے پہلے ایسی استطی ہے تو ظاہر سی بات ہے لوگ سبہ چناؤں کے بعد یہ گڑ بندن چلی نہیں پائے گا کیونکہ اگر وہاں گڑ بندن کی بات کریں گڑ بندن والی سرکاریں جو بھی ہوتی ہیں وہ بہت کم سمیہ تک چل پاتی ہے اور گڑ بندن والی سرکاروں میں یہ اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ ان کے بیچ میں لڑائیاں بہت ہوتی ہیں کرناٹک کی طرف اگر میں لے چلتا ہوں آپ کو کرناٹک میں کانگریس اور جی ڈی ایس کے بیچ میں جو گڑ بندن ہے اس کا بڑا نقصان جو ہے بڑا نقصان کرنا بڑا نقصان ہو رہا ہے جی ڈی ایس کو اور اگر میں بات کروں کہیں نہ کہیں ان کے گڑ بندن کی وجہ سے اگر کوئی ناراض ہیں تو وہ ہیں کرناٹک کے مکہ منتری کمار سوامی یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو ان کا کہنا ہے کہ کانگریس سے گڑ بندن کر کے وہ خوش نہیں ہے کیونکہ کچھ سمیہ پہلے ان کا جو بیان آئے تھا اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ گڑ بندن کر کے وہ کہیں نہ کہیں فش گئے ہیں گڑ بندن جس طرح سے کیا گیا ہے وہ کھول کر کام نہیں کر پا رہے جو فیصلے وہ لینا چاہتے ہیں وہ فیصلے لے نہیں پا رہے تو ایسے میں آپ یہاں پر اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ کرناٹک میں جب کانگریس اور جی ڈی ایس کے بیچ میں گڑ بندن میں کھیچا تانی چل رہی ہے وہاں کرناٹک میں صحیح ڈنگ سے کام نہیں ہو پا رہا ہے لوگوں کے لیے کام نہیں ہو پا رہا ہے جنتہ کے لیے کام نہیں ہو پا رہا ہے تو ایسے میں مہا گڑ بندن یعنی کہ لوگ سبح چناؤں کو لیکن مہا گڑ بندن جو بنائے جا رہا ہے تو یہ ایسے میں کیسے جنتہ کے لیے کام کریں گے کیونکہ یہ تو آپس میں اپنے فائدوں کو دیکھتے ہوئے لڑائیاں کرتے رہیں گے اور ایسے میں پیسے گی تو اگر جنتہ آپ کو میں بتا دوں گڑ بندن کی استطیق ابھی تک صاف نہیں ہو پایا بسپا پرمک کا کہنا ہے اگر گڑ بندن میں سممان جنک سیٹے نہیں ملتی ہیں تو وہ اکیلے چناؤں لڑیں گی حالکہ اکلیش نے کہا تھا اگر انہیں دو قدن پیچھے بھی ہٹنا پڑے گا تو وہ گڑ بندن کے لیے تیان ہے یعنی کہ گڑ بندن کے خاطر وہ اس طرح کا فیصلہ لے سکتے ہیں اور حال ہی میں بسپا نے چھتیس گڑ بیدان سبھا چناؤں میں کانگریس کی ویرودی پارٹی چھتیس گڑ جنتہ کانگریس کے ساتھ چناؤں لڑنے کا اعلان کیا ہے تو دیکھیں مائیوطی کہیں نہ کہیں مہا گڑ بندن سے ناراض ہو رہی ہے اور سوامی پرساد مورنے نے جس طریقے سے بول دیا ہے بیان دے دیا کہ سوارت کے چلتے یہ گڑ بندن پورا نہیں ہوگا پھر دیکھتے ہیں کہ لوگ سبھا چناؤں میں جنتہ کسے ووٹ کرتی ہے مہا گڑ بندن کو یا پھر کسی اور راجنیتی پارٹی کو بہرحال آج کے اس پروگرام میں اگلی بار آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے جائے دیجئے نمشکہ